اسلام علیکم میرا نام ہے شرباز مری میں پاکستان نیشنل بولڈ میڈلیس ہوں میں پاکستان میں بہت سارے گیم کھیلے ہیں میں تقریباً تیرہ سال سے سپورٹس کھیلوں میں پروفیشنل بوکسر ہوں میرے الحمدللہ ورلڈ وی بی سی کا ریکارڈ ہے میں نے بہت سارے میڈلیں جیتے ہیں میں نے بہت سارے ٹیٹلیں جیتے ہیں میرے اس پاس بہت سارے میڈلیاں ہیں لیکن بدقسمتی سے سپورٹ نہ ہونے کے وجہ سے نہ کوئی جوٹ ہے نہ کوئی سپورٹ ہے بدقسمتی سے ہمیں آپ سبزی منڈی پہ محنت مزدوری کرتے ہیں سبزی منڈی میں کیا کیا کرتے ہیں آپ سابدھیاں دیچتے ہیں اور کھاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں جی اتنے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جو یہاں پہ ہم کاربار کھب سکیں ہم یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں سبزی بینڈی میں یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں کوئی گاڑی خالی کیا کوئی گاڑی لوڈ کیا کچھے اچھائے کچھے سلائی کیے یہی ہمارا یہاں پہ کام ہے اچھا شیر ورشن فاغ میں یہ بتائیے گا ڈیلی کتنے پیسے کمارے پیسے سر اس میں پیسے اتنے نہیں ہوتے بس وہی گیری لگ جاتی ہے کبھی آٹھ سو کبھی آزار جس سے مطلب ہم اپنا آنے جانے کا کھرائے پورا کرتے ہیں کھانے پینے کا جو مطلب مزدوری ہوتی اس میں اتنا فیصل ہی ہوتا ہے کوئی آٹھ سو آزار پہ جو ایک ڈیڑی ہے کوئی جیڑی لگا لیتے ہیں اچھا شیر ورشن فاغ میں یہ بتائیے گا کہ آپ ایک بوکسر ہے بوکسر کے لیے تو خورات زیادہ ہوتی ہے تو آپ آٹھ تو کماتے گھر بھی جلاتے تو خورات کیسے کرتے ہیں سپورٹس میں جیسے کہ آپ اتنا ریدر دائم دے دیتے ہیں آپ کی ساری سرویسز یہاں لگ جاتی ہیں تو اپنے جل جسم کو کیسے چچھ رکھتے ہیں جی بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری بلوچستان کو تو اللہ ہر چیز سے نوازہ ہوئے ہیں لیکن جو ہمارے جو بڑے ہیں جو ہمارے حکمران ہیں جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ سب کی وجہ سے بلوچستان کو الحمدللہ مالا مال ہے لیکن ان کے وجہ سے ان کے اپنے جیب بھرنے کے وجہ سے ان کی جیب نہیں بھرتے ہیں اسی لئے اسپورٹس میں یہاں پر رول رہے ہیں بہت سارے منسٹرز ہیں جو اپنے آیاشیوں میں لگے ہوتے ہیں جن کو نہ اتلیٹ کا پتہ ہے نہ اسپورٹس میں کا پتہ ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کورسی میں میں بیٹھا ہوں میرے کیا ذمہ داری ہے مجھے کیا کرنا چاہیے وہ کورسی کو اپنے باپ دادا کا جاگیر سمجھ کے اس پر بیٹھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ اس پر اپنی منمانی کرتے ہیں جو مطلب ان کے کزن بیٹھے بھانجے بھتیجے کوئی رشتہ دار یا کوئی جانے والا ہو یا کوئی قومی ہو ان کو جوپس دیتے ہیں ان کے سیلز دیتے ہیں جن کو اسپورٹس کا آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہے ان کو تقریباً دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھوں پر فرنڈ نکال کے وہ اپنے جاتے ہیں ملکوں میں جاتے ہیں اپنے شیئر کرتے ہیں شیر بیس میں یہ بتائیے گا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہے آپ کو اور اس تقریب میں کھون تکل تینے جائے ہیں مستقبل میں ابھی تو ہماری ہشین چیپیشپ ہے خوزباکستان میں اور ہمارے ابھی روک سپیپنگ کی بھی وولڈ چیپیشپ آ رہی ہے کٹمنڈو فلپین میں اچھا مطلب ادھری یہ ہوگا مطلب ایک انٹرلیشنل ٹور آ رہی ہے روکس پیپنگ کی اور جو ایک مہتائی کی بوکسنگ کی بھی ایک چیمپیشپ آ رہی ہے بدکسمتی سے اب تک کوئی بھی سکورٹ نہیں ہے نہ کسی کن بنی کے طرف سے نہ کوئی گورویڈ کے طرف سے نہ کسی برینڈ کے طرف سے بدکسمتی ہمارے ہوئے ہمارے قوم میں وہ شہر نہیں ہے کسی کا نہ درد سمجھتے ہیں نہ کسی کا درد نیشوز کر سکتے ہیں اچھا ہی بتائی شیر باز بھائی آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں ابھی اپنی پریکٹس کو کتنا ٹائم دینے ہیں ابھی ابھی تمہیں تقریباً عید کے بعد میں نے پریکٹس کو ٹائم ملون گیا باہر کی ایورٹ آیا جن کے لیے میں سلیٹ ہوا ہوں بدکسمتی سے میں یہاں پہ مزدوری کر رہا ہوں یہاں پہ میں آٹھ دس گرچے کام کر رہے کے بعد میں تو خوشل بھی نہیں کر سکا اپنے آٹھ فارم امید ہو سکا نماز مجبوری سے کر لیتا ہوں نبنب تکنی انرجی نہیں رہتے گی بندہ پر جائے پلٹسیننگ بھی کر سکے یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے دول سے یہاں ترہا آتے ہیں کتنا سفر ترکلیں میں سریعہ بھائی سے آتا ہوں تقریباً لوے چالیس پچاس ویٹ آنے میں لگتے ہیں چالیس پچاس ویٹ جانے میں لگتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے کوئی جوپ نہیں ہوئے صبح کو نماز پڑھ گئے میں فوراں یہاں پہ آلا پڑھ دیں پھل شاہو کو چار پانچ بجے تک یہاں پہ مزدوری کرنی پڑھتی ہے اچھا بی شیرباز بھائی یہ بتائی آپ کی ڈیمانڈ کے حکومت سے پرائیویٹ لوگوشیٹ ہم ان کو اپن کرتے ہیں کہ خدا رہا آپ لوگ اس طرح کریں آپ اتنی نیٹ کو سپورٹ کریں جو سپورٹس میں ہیں جو رائے عادتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں